بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کا یہ احتجاجی جلسہ جس کو وائس آف ممبئی کی جانب سے منخط کیا جا رہا ہے میں جناب محترم وارث پتھان صاحب کو اور جناب فیروز صاحب کو مبین صاحب کو اور تمام ذمہ داران کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس کوشش کو خبول فرمائے میری عزت دار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں بزرگانِ ملت مختلف سیاسی جماعت کے ذمہ داران اراکینِ پارلیمان اراکینِ خانون ساس کانسل عزیزانِ ملت میری عزت دار ماں اور بہنوں یہ احتجاجی جلسہ اس لیے منخط کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے سنویدھان کو آئین کو کانسٹیوشن کو بچائیں اس جلسے کا بنیادی مقصد یہی ہے اور اسی لیے آج ہمارے ہم کو کئی فنڈمنٹل رائٹس دیے گئے جس میں ایک رائٹ دیا گیا فریڈم آف ریلیجن اور میں آج آپ کے سام میں کھڑا ہوں تو میں بحیثیتِ ایک بھارت کے مسلمان کے آپ کو اپنے سام میں میرے درد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں مسلمان رہوں گا اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس ملک میں رہوں گا اور اس ملک کا شہری بن کر رہوں گا اور جب میں اس دنیا سے جانے کا وقت آوں گا تو میں اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر چکا ہوں اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی وسیعت کر رہا ہوں کہ ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے مگر یاد رکھو جس طرح ممبئی کی سرزمین پر حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی آج بھی باقی ہے صبح خیامت تک حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی باقی رہے گی اسی طرح بھارت کا یہ مسلمان صبح خیامت تک زندہ رہے گا لرتا رہے گا حرکت کرتا رہے گا اپنی مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ سے میرا دین چھین سکے گی نہ میری ہندوستان کی محبت مجھ سے چھین پائے گی یہ بات ہم کو کھلے عام کہنا ہے فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ سمیدھان کو بچانا ہے تو بحیثیت یہ بھارت کے مسلمان کے ہم اس سمیدھان کو بچائیں گے میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ وطن عزیز کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کے ان بابا صاحب ہم بیٹ کر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے یہ گاندی کے اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر دو شخصیتیں تھیں ایک جنا تھے جو پاکستان چلے گئے ایک یوسف مہر علی صاحب تھے جنہوں نے کٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا تھا آج وہی یوسف مہر علی کہ اس یاد کو ہم کو تازہ کرنا ہے کٹ انڈیا کا نعرہ انہیں لگایا تھا آج ہم کو نعرہ لگانا پڑے گا کٹ بی جے پی کٹ موڈی کٹ امید شاہ کا نعرہ ہم کو لگانا پڑے گا یہ ان پی آر ان آر سی سی ڈبل اے کیا ہے یہ ہمارے سمیدان کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کے خلاف ہے یہ ہمارے کونسٹوشن کی دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے جو مساواد کی بات کرتا ہے جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے اور بھارت کی پارلیمنٹ کی ستر سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح کا کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی کی سرکار نے کالا خانون بنایا اس کو کالا خانون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ستر سال میں کبھی بھی مذہب کے نام پر قانون نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو شریزنشپ نہیں دی جائے گی اور ماباخی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا یہ بدنما داغہ بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر میں بڑی فقر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روٹ پر نکل کر آیا ہو آج اگر مسلمانوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی تو ہم ان کو بیان دیتی ہیں ان کو پیغام پہنچاتی ہیں اور میں اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہو کہ اگر آج ہم گھر سے نکلیں تو وطن کو بچانے کے لئے نکلیں اس وطن کی روح کو بچانے کے لئے نکلیں اس ترنگے کی عظمت کو بحال کرنے کے لئے نکلیں اس سمیدان کو زندہ رکھنے کے لئے نکلیں اس ملک کو گاندی امبیکر کا ملک برخرار رکھنے کے لئے نکلیں ہم اس ملک کو کبھی بھی رس ایس کی سونچ میں نہیں دانچ سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی گوٹسے کا ملک نہیں بنا سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی جنہ کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے اگر آج عزود دین ویسی وارس پتھان امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فقر سے کہہ رہے کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا تھا حمد بھارت کو اپنی سرزمین مانا اور میری عزتدہ اور ماں اور بہنوں یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہا ہے تو موجودہ وزیر آزم جناب نریندر موڈی کر رہے اور ان کا ساتھ بخوبی نبا رہے وزیر داخلہ جناب عمیش شاہ صاحب میری عزتدہ دار ماں اور بہنوں ان پی آر اینار سی کیا ہے؟ بار بار وزیر آزم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزن شپ نہیں چھینی جائے گی بھارت کے پرائم منسٹر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندی ممتہ بینر جی اکیلیس سے بحث مت کرو آؤ دو داری والے مل کر بحث کر لیں گے میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے یہ خانون شہریت کا کیسے چینتا ہے سنو آپ آسام میں انار سی ہوا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد انار سی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے اس انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو تھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے امیت شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنائنس منسٹر یہ کہے چکا ہے کہ ہم سی ڈبل اے کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دیں گے کیا تمہارا سی ڈبل اے کا قانون سیکشن سکس نہیں کہتا ہے کہ جس کے کلاف اگر مخدمہ بھی چل رہا ہے کوٹ میں وہ مخدمے ابیٹ ہو جائیں گے تو بتائیے جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی اس کو کوٹ میں اپنا کیس لگنا پڑے گا اور اگر کوٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں لڑائی لگنا پڑے گا آسام میں وزیراعظم موڈی بنگالی ہندووں کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزنشپ نہیں دے رہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ نائنصافی ہے یہ آرٹیکل فورٹین کا کھلا وائلیشن ہے جواب دو بی جے پی سنگیو کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا تمہارا فائننس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں پانچ لاکھ ہندووں کو سٹیزنشپ دیں گے تو پھر وہ پانچ لاکھ مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو سی ڈبل اے سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے ان پی آر ان آر سی کیا ہے سنو میری ماں اور میں سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہلاؤں کاؤں گی مہلاؤں کاؤں گی یاد رکھو میری اس بات کو اگر ان پی آر ہوگا کیوں ہوگی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیعہ نکاح ہوتا ہے بہت سے سٹیفیکٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کو ہونے والی ہے کیا ہے ان پی آر ان پی آر ان آر سی ایک سکے کے دو روخ ہیں یاد رکھو آپ ان پی آر ان آر سی ایک سکے کے دو روخ ہیں 2003 رولز میں لکھا گیا سیکشن 3 سیکشن 4 میں لکھا گیا کہ ان پی آر یہ ہوگا کہ آج جھولا میدان کے طرح جتنے بیلڈنگ ہیں گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بیلڈنگ پر نام پوچھے گا پوچھے گا بتاؤ وارس تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں وارس نام دیں گے اس کے بعد وارس سے پوچھے گا وارس تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے ان کی ڈیٹ آف وارت بولو اس کے بعد وہ چلا جائے گا آدھار کارٹ لے گا ڈرائیونگ لیسنس پاسپورٹ الیکٹرل آئیڈی کارٹ یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار ایم ایچ اے کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول ون پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ سون پڑھ لو آپ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے بی جے پی کے سنٹر کے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں سچائی تو تم لکھ چکے ہوئے تمہارے ویب سائٹ کے اوپر بہرال جب وہ آفیسر چلا جائے گا وہ کسی آفیس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے سنو آپ کیوں ہاں جم بھیسے تھے مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں کیوں ہم کو غم ہے سنو سیکشن فور میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھے گا سیکشن فور سب سیکشن ٹری اور فور فائی پڑھ لو آپ ڈاؤٹ فول سٹیزن جب لکھ دے گا کس بنیاد پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم کیا ریشنال ہے کیا سٹیپس ہیں کچھ نہیں اس کا اختیار ڈسکریشنری پاورز دے دیئے گئے وہ سیکشن لگ آفیسر لکھے گا وارس پتھان اس کے بعد وارس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارس تمہارے لینیز کے ڈاکیمنٹس دو تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے کیونکہ تمہارا نام پتھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئے تھے یہ پوچھیں گے اس نے کی بات نہیں ہے اور اگر وارس نہیں پروف کر سکا تو انرسی ہے وہ وہ انرسی ہو جائے گا اور اگر وارس پروف کر دیا تو لس لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدی آ کے آفیس میں اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارس پتھان کا فیروز کا فیعاز کا جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لس کے نام پر ابجیک کرنا ابجیک کرو برابر جائیں گے ابجیک کرنے کیوں نہیں جائیں گے ابجیک کرنے یہ سنگ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ جا کر جب نام دیکھیں گے وارس کا نام فیعاز کا نام فیروز کا نام مبین کا نام تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو ابجیکشن اتراز اگر میں ابجیک کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پڑے گا کہ کیوں ابجیک کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ابجیکشن کر دیں گے اس کے بعد پھر ان کو بلایا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس ڈاکومنٹس کیا ہے یہ اگر نہیں بتائیں گے وہ انرسی ہو جائے گا وہ انرسی ہو جائے گا اسی لیے ہم کہہ رہے کہ ان پی آر اور انرسی ایک چیز ہے یہ میں درانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا تھا مگر دو ہزار دس میں انرسی نہیں ہوا تھا دو ہزار دس میں آٹھ ایڈیشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے میرے عزتدار ماں اور بہنوں یہ ہوگا اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا ابجیکشن ہوگا میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا الحمدللہ میری گھر میں بیوی ایک ہے مگر سسرال دو ہے میرے پہلا سسرال میڈیا ہے میرا تو صبح سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جلا کر ہلا کر چلا گیا میں چیلنج کر رہا ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا اگر ان پی آر ہوگا تو انرسی ہوگا اس کو کوئی روپ نہیں سکے گا جب ان پی آر ہوگا تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہا کی سوچ ہے بتا آر ایس ایس والو کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گرو گلوال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا آئیں تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا آئیں یہ بھی چالنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بات گلوال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے ہیں ان کے شاگر پورا کرنے جا رہے ہیں اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے اسی لیے تو میں دیکھا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں مجھے نظر آرہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں اسی لیے پارلیمنٹ قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور انتیاز زلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بجانے کے لیے وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا اور ہم نے اس کالے قانون کے بل کو پھاڑا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے یہ ان پی آر الین ارسی ہے اور یاد رکھئے ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس یہ مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کتنوں کے پاس برد سیڈفیکٹ نہیں ہاتھ اٹھاؤ جن کے پاس برد سیڈفیکٹ نہیں ہے شرمہ امد کشنے ہوتا یہ صحیح ہے یہ پروف ہے کیونکہ موڈی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیل سروے کیا 2015 اس میں کہا کہ بھارت میں 28 فیصد لوگوں کے پاس برد سیڈفیکٹ نہیں ہے اب سنیے اس 28 فیصد میں موڈی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ 40 فیصد 40% مسلمان اور دلید کے پاس برد سیڈفیکٹ نہیں ہے 40 فیصد آدھی واسیوں کے پاس نہیں ہے بتاؤ جب یہ برد سیڈفیکٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ اور برد سیڈفیکٹ کا قانون یہ ہے کہ ایک سال کے اندر پیدائش کے ایک سال کے اندر سیڈفیکٹ نکالنا پڑے گا ورنہ کلیکٹر کے پاس کاروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا یہ ان پی آر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ غریب ہندوں کے خلاف ہے یہ دلیتوں کے خلاف ہے یہ عدی واسیوں کے خلاف ہے تو میں آج کے زلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اوٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے بھارت کی جمہوریت بھارت کی ڈیماکرسی کوئی دولت مند سے زندہ نہیں ہے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہوئے ہیں ان کے اوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا میں سلام کرتا ہوں اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائیں جائیں گے ارے جب جنازہ اٹھنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا دنیا کی کوئی تاریخ مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا پورا من احتجاج ہوگا یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو آٹھ نو سال کے ہیں کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں رہا تھا میں بحثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف کیوں ہے اسی ممبئی کی سلکوں پر دسمبر نائنٹی ٹو اور جنوری نائنٹی ٹری میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھا انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی تھی انصاف نہیں ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کسی لائبرری کے دس من میں پڑی ہوئی ہے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا بھارت زندہ باد کا بابری مسجد کا شہید کر دیا گیا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا بھیونڈی کا بدترین فساد ہوا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا ارے تم نے کہا ہکومتیں تھی ملیانہ کا فساد ہوا ہاشمپورے کا فساد ہوا آسام کے نلی کا مسکر ہوا ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناک چھیننا چاہتے ہو میری شیریت چھیننا چاہتے ہو بتاؤ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا کونسا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آ کر تمہارے گھر پر پوچھے گا بتاؤ میری پیاری اممہ تم کیا اس بھارت کے شہری ہو تو خدا ہی جانتا ہے اس مہیلہ پر اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص مجھے پیدا ہو کر ستر سال اسی سال ہو گئے جو آ جا کر مجھ سے پوچھ رہے کہ میری شہریت بتاؤ کہ ہم اس بھارت کا شہری ہو یہ بھارت کے وزیر آزم کرنا چاہتے یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس احتجاج میں بہت سے لگوں نے اپنی خوربانیاں دی ہیں اتر پردیش میں بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا سنو میری مار بہنو اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی اس بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا تشدد ہوا ہم نے اس کو کنڈیم کیا اسی دن اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر پچیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا پچیس کو گولی ماری گئی اب تک صرف چار لگوں کو پوسٹ ماتم کی ریپورٹ ملی اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں پچیس بچوں کو گولی مار دی گئی جس میں ایک سلمان نام کا بچہ ہے بجنور کا اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں سولہ سترہ گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اتر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی یہ ظلم ہوا ہے سلمان نامی ایک بچہ یونس نامی ایک بچہ اپنے سات مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی فوت ہو گیا فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی اسپتال کو لے کر گئے تو اتر پردیش کی پولیس سروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈرائے اس کا علاج مت کرو رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے پچاس ساٹھ کلو بیٹر دور آگرہ کی پولیس کو کہیں دیا گیا اس کا علاج مت کرو مردہ کیا نہیں کرتا وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے آگرہ سے دلی چار گھنٹے کا سفر دواخانے میں چار گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا یہ ظلم ہو آئے اتر پردیش میں ہمارے وزیر آزم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ پریہ منسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشان دہی کرو کپڑوں سے ان کو پہچھانا جاتا ہے ایک پندرہ سال کا بچہ پولیس ٹیشن میں گرم گرم راد اس کی پیٹ پر لگا دی گئی خون کے فوارے پیٹ سے نکلے وہ بچہ اپنی خون لودا شارٹ کو جسٹس سدرشن رڈی جو سپریم کورٹ کے سابقا جشت ہے ان کے سامنے فائٹ فائننگ کمیٹی کے سامنے آ کر کہ جد صاحب یہ شارٹ ہے یہ پیٹ پر نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹ پر لگایا گیا تھا یہ ظلم ہو رہا ہے اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جامعہ میں مناج الدین ایک غریب خاندان کا بچہ علیم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیبروری میں گھس کر ڈلی کی پولیس نے اس کو مارا آج مناج الدین اپنی ایک آگ سے محروم ہو چکا ہے بچیوں کے ہسٹل میں گھس کر بچیوں کو مارا گیا مسجد میں گھس کر صفوں میں سب کھڑی تھی مارا گیا علیگر مسلم انیسٹری میں شل برسایا گیا ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا بتاؤ پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے موڈی جی کیا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شایٹ دیکھ کر اور عمید شاہ کہتی ہے کہ اتنا زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرن پہنچ جائے عمید شاہ صاحب جب دبانے کی بات آئی تو سلو آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم زندہ رہیں گے یہی رہیں گے مریں گے اسی سرزمین میں جائیں گے بھارت کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانی آئیں جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تائن کر سو رہے اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آواز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا تو بھارت کے خبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جانشینوں کبھی نے اس جنگ سے مو نہیں موڑنا یہ تمہاری بخا کی لائی ہے یہ تمہاری شناک کی لائی ہے یہ اس ملک کو بچانے کی لائی ہے تم پیٹ نہیں دکھانا ارے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں امید شاہ صاحب ایک ہی بار زندہ رہتے ہم ہم بار بار پلٹ کے نہیں آتے ایک ہی بار جب آئے ہیں زندگی ہے اگر موت لکھی ہے تمہاری گولی پر تو تمہاری گولی کی وجہ سے میری موت نہیں ہوگی میری موت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نزائخت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور دوسری بات جس کا ذکر وارث نے کیا کہ ایک فائنانس منسٹر ہے بھارت کے کیا بیان دیئے اپنے ڈلی کے الیکشن میں کہتی ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو کتنوں کو گولی مارو گینوگا تھا کرتوں میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں غدار کون ہے تمہاری نظر میں صددین اویسی غدار ہے تمہاری نظر میں وارث امتیاز جلیل غدار ہے مگر یاد رکھو نوراک تھاکور تمہاری سرکار کے بندوخ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم اتنے تعداد میں ہیں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم نہیں کر پائیں گی مارنا ہے مارو میں تم کو چیلنج کرنا ہوں نوراک تھاکور تم کسی جگہ کی نشاندہی کر دو بھارت میں میں آنے تیار ہو مارو میرے سینے پر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی دعاوں کو آس مانا چاہتا ہوں اگر میری موت اللہ لکھائے تو میں جاؤں گا اس دنیا سے مگر یاد رکھو تمہارے بیانات میرے دل میں اب خوف نہیں پیدا کریں گے کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں ہماری مارو بہنیں جب روڈ پر نکل کر آئی ہیں تو مارو بہنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ لڑائی ہم لڑیں گے اس ملک کو بچائیں گے مگر افسوس ہوتا ہے موڈی جی آپ پر آپ کی سرکار پر کہ بھارت کے سمیدان پر اوٹ لیتے ہیں سمیدان پر اوٹ لیتے ہیں اور آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ گولی مادیش کے غدداروں کو گولی مارو سالو کتنوں کو ماریں گے موڈی جی ماریے نہ کون روک رائے آپ کو مگر آپ نہیں جانتے کہ ظلم ایک دن ختم ہوگا اور ظالم ختم ہوگا مظلوم ختم ہوتا ہے جسمانی طور پر مگر دنیا مظلوم کی شہادت کو یاد رکھتی ہے یہ لڑائی اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس ستہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراک تھاکر نہیں بول رہا ہے وہ نریندر موڈی کے الفاظ انوراک تھاکر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے وہ امید شاہ کی سوچ کو انوراک تھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنینس منسٹر تھا والٹر فنچ لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے ارے تمہاری گولیوں سے بھم ڈرنے والے نہیں ہیں ارے جب ہمارے بزرگوں نے سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ہم نے پاسی کے پندے کو چوما آج ہم ان کے جانشین ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ہی بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دورتا ہے تمہاری یہ ببر بکیاں تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں در پیدا ہو چکا ہے ان کے دل میں اب در پیدا ہو چکا ہے اور شاہین باغ بار بار شاہین باغ بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہیں ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے ارے میرے دوستو پیسوں کی بنیاد پر چموالیس دن تک خواتین پانچ دگری ٹیمپریچر میں اتجاج نہیں کرتی ہے میں دیتا ہوں دولت چلو تم ایک دس دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ میں دوں گا تم کو نہیں کر پائیں گے میں آج کے جلسے سے اس بات کبھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشرہ کے چیف فنسٹر سے ادھا فتاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تیلنگانہ بنگال اور کھیللہ کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگے گا ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جلد مہاراشرہ کی ویدھان سبا کا اسمبلی سشن بلائیے اور چیف فنسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشرہ میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کو لاغو نہیں کیا جائے گا اس پر سٹے لگا جائے گا کیا آپ اس پر متفق ہیں کیا آپ چاہتے کہ مہاراشرہ میں ان پی آر ان آر سی اس پر سٹے لگے کیا ان پی آر پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشرہ میں کیا ان آر سی پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشرہ میں تو پھر آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ مہاراشرہ ان پی آر میں ان آر سی نو ان پی آر نو ان آر سی نو سی ڈبل اے اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پھوچ کر گورنمنٹ بنائی ٹھیک ہے مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشرہ میں ان پی آر ان آر سی پر سٹے لگائیے یاد رکھئے یہ غریبوں کے لئے تکلیف کا باعث بنے گا یہ غریبوں کے لئے بہت مشکلات پیدا کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ان سی پی کانگریس جو اس گڑ بندن میں ہیں آپ اس کا فیصلہ جل سے جل لیں گے یہ موڈی کی طرح بات مت کریے موڈی بولتے ہیں کہ ان آر سی ہی نہیں بلکہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا میری زددار ماں اور بہنوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے آپ کو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا ایک کربلا ہوا صبح خیامت تک کربلا کے عیسار اور خربانی کے مظاہرم کو کرنا پڑے گا اگر حسین سے محبت ہے تو صرف زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو بلکہ عملی جامع نامہ پیدا کرو اگر حسین سے اور کربلا کے جانساروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو سنو بھارت کی عوام کربلا کے ریکزاروں سے اہلِ بیت کے وخائمہ جو عجر چکا اس سے آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراد کا کی نغرہ جو اہلِ بیت کے خون سے لال ہوا وہ ہم کو پکار کر کہہ رہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو وقت کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہو حق کی سربلندی کے لئے لڑتے رہو باطل کو شکست دو موت آتی ہے تو آئے گی کوئی یہاں پر دو سو سال زندہ رہنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا اللہ باطل کو شکست دے گا اور ہم اب پیچھے نہیں اٹنے والے ہیں یہ جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے ہندوستائن کے وزیر آزم کم اتنا ہی کہہ رہے کہ آپ کو یہ خانون کو واپس لینا پڑے گا وزیر آزم اگر آپ اس خانون کو واپس لیں گے تو آپ کی شہرت میں زعفہ ہوگا کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کو بھارت کے فٹی ٹو پرسنڈ لوگ پسند نہیں کرتے اور مسلمان ففٹی فور پرسنڈ تو نوشت دیوار پڑھ لو وزیر آزم آپ کا گراف گر رہا ہے گر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی گرے گا یہ ایسے وزیر آزم ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھارت میں چھتیس بچے نوجوان بچے خود کو شیع کیے تٹیس سکس یوٹ کمیٹیڈ سوسائیڈ ایوری دی ان ٹو تھاؤزن ایٹین کیوں بیروزگاری انیمپلائیمنٹ موڈی جی اس کی بات نہیں کریں گے اس کی بات نہیں کریں گے سالے چھوڑہ لاکھ کا نقصان ہوا اتر پردیش میں سب کو نوٹیس گئی مرنے والے کو بھی نوٹیس گئی دو نووت سال کے بودھوں کو گئی مگر سنو بی جے پی والوں سنو میرے سرال کا جواب دو جب جاتوں نے اتجاج کیا تو دو ہزار کروڑ کا نقصان ہوا کسی کو نوٹیس نہیں گئی گجرات میں پٹیلوں نے اتجاج کیا اٹھارہ سو پولیس کی گاریوں کو نقصان پہنچا کسی کو نوٹیس نہیں گئی ساڑے چھوڑہ لاکھ کا نقصان ہوا اور آپ نے ہم کو نوٹیس دے دی واہ کیا انصاف ہے آپ کا اب ہمارے ملک میں تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پوہا کا بھی مذہب ہو چکا ہے کھانا بھی بی جے پی کا منسٹر کہتا ہے پوہا میں نے کسی کو مزدوروں کو کھاتے دیکھا تو بنگلہ دیشی ہو گئے میں بی جے پی کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے فاضل دوست نے بتایا ایمیل سی صاحب نے کہ مہاراشرہ میں جو شادی ہوتی ہے وہ بغیر پوہا کے مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کیا جانے یہ کیا جانے شادی بیا یہ تو ذمہ داری کا کام ہے پوہا ہر چیز کا نام بدل دیں گے حلوہ بھی بدلو حلوہ نہ اردو کا لفظے نہ ہندی کا لفظے عربی زبان کا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ملک کا حال کر کے ان لوگ چھوڑ دیئے میری آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں بھارت کے سمیدھان کا تمہید پڑھوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سمیدھان کی پریامبل کو میرے ساتھ پڑھیں گے اپنا یہ سیل فون کھولیے اس کی لائٹ کو چالو کریے تاکہ جو بی جے پی کے لوگ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے ہمارے سیل فون کی لائٹ سے تھوڑی بینہ ہی آ جائے تھوڑا دماغ ان کے جالوں سے ہٹ جائے دماغ میں جالے ہٹ جائے آپ میرے ساتھ پڑھئے چھوڑو چھوڑو چھوڑ دو میرے ساتھ پڑھئے ہم بھارت کی عوام مطانت و سنجیدگی سے عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماج سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائے اور اس کے تمام شہریوں کے لئے حاصل کریں انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی خیال اظہار اخیدت دین اور عبادت مساوات باعتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور خوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیخن ہو موڑی جی ہم بھارت کے سمیدان کی آئین پر حلف لیے اور انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے یہ سمیدان کہ سامنے انشاءاللہ تعالی بی جے پی اور سنگ پریوار کی شکست ہوگی اپنا اتجاز کو جاری رکھئے وارشای شکست ہوگی بی جا پی